مٹن اور بیف کے بعد چکن بھی بن گیا خواب مرگی کا گوشت مزید پنترہ روپے مہنگا ایک کلو چکن 654 روپے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا تین روز میں برائیلر 75 روپے کلو مہنگا ہو چکا فارمی انڈے 270 روپے فی درجن تک پکنے لے دیں یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کشور شیمپو، سابون، سلک، نوڈل، سمیت، درجنوں، اشیاں مہنگی ڈائپرز کی قیمت بھی 350 روپے تک ہے اضافہ بچوں کا خوشت بودھ 140 روپے تک مہنگا قیمتوں میں اصافتہ کا اطلاق پوری ہوگا نوٹیفیکیشن جاری مہنگائی نے سفید پوشت طبقے کی زندگیہ جیرن کر دی مارکٹ میں سبزیوں کی منمانے نرخوں فروخت جاری مٹر 170 کی بجائے 190 میتھی 64 کی بجائے 90 آلو 38 کی بجائے 60 روپے فی کلو تک فروخت سبز مسالہ جات کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول پھلو میں مسمی کی تین سنچریاں مکمل ایک درجن مسمی 320 روپے فی کلو بکھنے لگی اشیہ زوریاں کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے ٹیمیں کام کر رہی ہیں سبسی منڈیوں میں مانیٹرنگ کا عمل جاری ہے کوشش کر رہے ہیں کہ انعلامی کی عمل میں ایسیس خود موجود ہوں ڈیپیٹی کمیشنر لہور آفی حیدر کی پروکین شاکر لہور شہباز شریف کا آشیانہ اقبال ریفرنس میں کوئی کردار نہیں اس وقت کے چیرمنن نیب ڈی جی نیب اور دیگر نے یہ بیان لیا نیب آفیسرز کے دباؤ کے باعث وعدہ ماف بن کر بیان دیا تھا نیب کے وعدہ ماف گواہوں نے شہباز شریف کے حق میں بیان دے دیا اتصاب دلت میں آشیانہ اقبال ریفرنس کی سمات ملزم کامران قیانی اور ندیم زیاہ کے بوری زمانت میں چار مارچ تک تو سی نیب پروسیکیوٹر نے تب تیشی ریپورٹ پیش کرنے کے لیے محلت مانگ لی الیکشن کی تاریخ کے لیے صدر مملکت کو اقامات دینے کی درخواست سمات کے لیے مقرر خائی کورٹ کے جسٹس جواز حسن بیر پروری کو درخواست پر سمات کریں گے درخواست میں وفاقی حکومت صدر پاکستان گونر پنجاب الیکشن کمیشن اور دیگر کو پر اگھنایا گیا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ پر نگران حکومت کے خلاف دائر درخواست سمات کے لیے مقرر جسٹس علی باکر نچفی کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ بیس فروری کو سمات کرے گا بینچ میں جسٹس عابد عزیز شیخ، جسٹس انوار حسین شامل، جسٹس شاہد کریم، جسٹس آسم حفیظ بھی بینچ کا حصہ ہوں گے کون کون سے رہنما پہلے جیل جائیں گے جیرمن پی ٹی آئی عمران خان آج جیل بھرو تحریک کے پہلے مرحلے کا لاحہ ملتے کریں گے عمران خان سے سابق وزیراعلا پنجاب پرویز اللہی اور شیخ رشید کی ملاقات بھی شیڈول ملکی سیاسی صورتحال اور درج مقدمات بارے بھی مشابرت ہوگی لاہور میں پی ایس ایل ایٹ اور جشن بہارہ رنگ بکھڑنے کے لیے تیار لاہور پولیس نے پور پروف سیکیورٹی انتظامات کے لیے کمر قسلی سی سی پیو لاہور بلا سرک امیانہ کی سیرے صدارت اہام اچلاس پی ایس ایل ایٹ اور جشن بہارہ کے لیے سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی شہدرہ پولیس کی بڑی کاروائی پانچ پتنگ فروشی رفتار ملزمان سے ایک ہزار سزائیت پتنگیں اور کیمیکل ڈور پر آمد مقدمات درج دوسری جانے بھرمزکورہ پولیس نے ایک اٹھاگری کے دو اشتہاری دھر لی ملزمان ڈکیتی کے مقدمات میں پولیس کو مکتوب تھے جیلوں میں سزائے موت کے قیتیوں کو فون کول کی سہولت دینے کا آقاس ایل ای خانہ سے مات پڑھنے کے لیے جیلوں میں ٹیلی فون بودھ کائیں گواہر کی انصرا بتا نہ ہونے پر قیتیوں میں ذہنی دباؤں محرومی بیچینی جیسے منفی جذبان پیدا ہوتے تھے رائیفن تبلیغی اجتماع کے حوالے سے الڈیو ایم سی کا صفائی پلان جاری سو سے زائد سینٹی ورکرز صفائی امور پر ڈیوٹی سرانسام دیں گے دس سے زائد اضافی کنٹینرز اجتماع سے قبل پندال کے گرد نصب کیا جائیں گے صفائی سے متعلق خصوصی کیمپس بھی لگائے جائیں گے لاہور کو پولیو فری بنانے کمیشن پانچ روز میں پولیو ویکسینیشن کا 96% حدف مکمل ڈیپیٹی کمیشنر آفی حیدر کا دو اصافی روز میں 100% حدف حاصل کرنے کا حکم کہتی ہیں لاہور میں کل 20,85,283 بچوں کو کرتے پلانے کا حدف تھا اب تک 20,762 بچوں کو کرتے پلائے جائیں چکے باقی بچوں کو آئندہ دو روز میں حفاظتی کترے ہر صورت پلائے جائیں گے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تین روزہ پی جیسی ٹاکرہ دوسرے روز گلوکاری اور حسنِ گفتار کے مقابلے ملکبر سے پنجاب گروپ آف کالجس کے طولبہ کی بھرپور شرکت پہلے روز طولبہ نے کومیڈی اور آدھاکاری میں خوب جوہر دکھائے اور لاہور میں تین روزہ فیسٹیول نے رنگ جمع لیا دوسرے روز بھی نامور شکتیاں سمیت خیر ملکی دانش پر شریف تین روزہ فیسٹیول میں مختلف موضوعات پر ساتھ سیشن ملکد ہوں گے پہلے روز شائکین نے اب تم بھی کہو کیا کرنا ہے کہ انوان سے ہونے والی نمائش کا لطف اٹھایا اور فیس احمد فیس کو خوب یاد کیا ساتھوں فیسٹیول انلیس فردی تک جاری رہے گا